نویڈا سے بڑی خبر کی بات کرتے ہیں جہاں پر لبھاونی سکیم نکال کر بلڈرز کا بائر سے فرجی بارہ شہر کے نامی بلڈرز سے ڈرامون ٹبرائز اس کے علاوہ نویو برکس کا فرجی بارہ بلڈروں نے کی بائر سے کروڑوں کی ٹھگی پیسے کمانے کے لالس میں بھولے نیم قائدے نویو برکس اور جامون کے مالک وپل گپتا ہے بائرز کو آشیانہ دینے کے لالس دیکھ کر کروڑ کی تنی قبلی ہے اور کروڑ روپے کا فرجی بارہ کروڑ گپتا اور اس کے سازیدار روی گویل فرار ہو گئے ہیں محاونی سکیم کا سختہ دکھانے والے پولیس سے کھیل رہے ہیں آنکھ بچولی تینے بلڈرز نے پلاننگ کے تحت بائر سے ٹھگی کی ہے تینوں نے مل کر سورپ گپتا سمیت کئی بائرزوں کو چھانسہ دے کر کروڑ روپے ٹھگ لیا ہے نوڈا پولیس سے گرفت میں لینے کے لئے لگا تار دبشتے رہی آرکیوں کے خلاف الگ الگ ماملوں میں کیس درس ہے دوکہ دڑی ہیرا فیری اور ٹھگی کا یہ ماملہ درس ہے برائز کے مالک راہل گھور پہلے سے ہی اڑیسا پولیس کے گرفت میں ہیں بلڈرز روپل گپتا اور روی گویل کے تلاش میں اس وقت پولیس سے جوٹی ہوئی ہے ہر جگہ دبشت دی جاری ہے شہر کے نامی بلڈرز ڈامونٹو اور برائز نیو برکس دفن کی بارہ سامنے آیا کروڑ کیے تھگی ہے شہر کے نامی بلڈرز ہیں ڈامونٹو اور برائز نیو برکس رباریز سیوگی سورپسانی اس وقت پہ جوٹ چکے ہیں سورپ ان دوڑوں بلڈرز نے کس طریقے سے فرجی بڑا کیا کتنی بڑی تھگی کو انجام دیا دیکھیں 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 میں بتا دوں کہ جس طریقے سے ان دو بلڈروں نے جو راہل گوھر ہے برائز گروپ کے مالک ہے اور دوسرے جو وپل گپتا ہے نیو برکس انہوں نے پہلے ایک بلڈرز کمپنی جلاتے تھے اب یہ دار ماؤنٹ کر کے انہوں نے کمپنی کو لیے جو انہوں نے پروجیکٹ لانچ کرا ہے بلڈر بن گئے ہیں انہوں نے پہلے یہ ایک طریقے سے انویسٹروں کو تھگی کرا کرتے تھے کہ آپ اتنا پیسے انویسٹ کیجئے ہم آپ کو اتنا ریٹرن دیں گے اس کے وجہ میں انہوں نے سورپ گپتا جو جنہوں نے اف آی آر کرائی ہے انہیں ان سے ایک ایک کروڑر پہ لیے تھے اور ان کے ساتھ کے لوگوں سے بھی کہ آپ آئیے اور پیسے بکے آئیے اور اپنے لوگوں کے بھی لگوائیے اس میں انہوں نے جو چیک دیئے تھے وہ چیک ان کے پھر باؤنس ہونے شروع ہو گئے اس کے بعد انہوں نے لگا کہ ہم تھک گئے ہیں کیونکہ جس طریقے سے سماچار پلس بھی پہلے برائز آج سے دو سال پہلے ایک سال پہلے پورا چھتا برائز گروپ کا کھول چکا تھا جس طریقے سے وہ لگا تھار انویسٹروں کے پیسے لگوا کے پروجیکٹ لانچ کر کے پروجیکٹ سکراب کر کے نئے پروجیکٹ لانچ کرتے تھے پھر دوبارہ سکراب کر دیتے تھے اس طریقے سے انہوں نے ایک محیم چلا رکھی تھی انویسٹروں کو چھلنے کی اور بائرز کو چھلنے کی جس میں ایک عام آدمی ایڈوٹیزمنٹ کو دیکھ کے اور برانڈگوں کو دیکھ کے فضل آتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے ایک جال بناتا ہے اس میں وپل وپتا کا بھی بہت بڑا رول تھا وپل وپتا نیو برکس پہلے انویسٹر کے پیسے لگواتے تھے لے کے آتے تھے پھر انہوں نے انویسٹر کے پیسے لگواتے تھے اس کے بعد انہوں نے ایک کمپنی کھولی نیو برکس اس کے بعد انہوں نے اس میں بھی کئی طریقے کے انویسٹر سے دال ساجی کری اور لوگوں کے پیسے لگوا ہے اور اب وہ دام آنٹ کر کے ایک پیسے لارہے ہیں ایک بڑے لیول پہ بائرز کو تھگنے کی اور میسٹر کو تھگنے کی تیاری کی جاری ہے اس طریقے سے ایک مہین چل رہی ہے لوگوں کا پیسہ چھلنے کی وہ لگتا نہیں ہے کہ نویڈا میں رکے گی بلکل ہمارے صورب گتہ بھی ہے جو کہ شکایت کرتا ہے ان سے پوچھتے ہیں صورب کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ کس طریقے سے تھگی کے شکار آپ ہوئے ہیں جو سر ہے ہم کو جو ہے یہ روی گویل وپنگوکتہ اور یہ جو ورائز بیس کے مالی کے گوڈ بلٹر جو ہیں ہمہوں کو جو ہے ہم کو جو ہے لیکن کو پلا کر جو ہے پیسے سمجھائیں ان میں جو یہ وپنگوکتہ ہمیں آپ کو IIP بات IIM پات بتاتے ہیں اور ہمیں پہلکر لوگ ہیں پروفیشنل لوگ آرہے ہیں ہم نے دیوپا ہے انہوں نے ہمیں گے کہ سب کی بات دکھائے کہ آپ کی طرح پیسہ ملے گا آپ کو تو ہم نے کہا کہ صاحب ہم تھوڑا بات پیسہ لکھیں تو میں نے کہا نہیں کہ صاحب آپ کمزے سے ایک آجن کا نام ایک کروڑا رکھا آنا چاہیے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی ایک کروڑا رکھا نہیں تو بولو گئی اپنے کے مستروں جانکاروں کو لیا وہ سب کے پاس ہوتے ہیں اس نے بہت بہت بڑے گواستو اور اس سب لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے ان کو پیسہ لے گیا تو انہوں نے ہمیں چیک پرمیسوری نوٹ اور بہت سب کچھ کاغل رشیدی وغیرہ جو ہے اگرومنٹس وغیرہ ہمیں پکڑا دی اور پہلے کہ آپ آجیے گا پچھلے سال کہ آپ اپنا پیسہ لے گئے تو ہم ان سے پیسہ مانگنے رہے تو انہوں نے ہمیں آنا کانی پریپ آجیں آئیے گا انہوں نے بہت سے ترکاتے رہے اور جب ہمارا سدرکابان ٹوٹیا تو ان کے دفتر گئے تو انہوں نے ہمیں مہاں سے مارپیٹ کر کے بہت آپ کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ہاں جی ہاں ان کے دفتر میں جو ہے کہ ایک ان لوگ گئے تو اسااری چار پہ ساتھ بیر پاسے لگے گئے تو یہ جو ہے انہوں نے باؤنٹر ہو گیا سورپ سانی یہ آروپی بیلڈر تو جلد سال سلاکوں کے پیچھے ہونے چاہیے پولیس کر کیا رہی دیکھیں اس پردیش میں یہی ایک کمی ہے کہ اس پردیش میں نوڑا کی بات کرے تو یہاں پر بلڈر کتنے بھی پروجیکٹ لانچ کرے اور سکراب کرے آتھارٹی سے لے کے پولیس سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی پاس ناپروول ہے اور یہ اللیگل نئی نئی کمپنیاں بنا کے نئے نئے پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں نئے نئے نام بنا کے لوگوں کو چھلنے کی کمپنیاں بنای جاتی ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کئی طریقے فراوڈ بھی ہو جاتے ہیں بلڈروں کے خلاف ایون ایف ای آر تک نہیں لکھی جاتی ہے ان کے خلاف کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے برائیس گروپ کا معاملہ بتاؤں تو راہل گور کا جو معاملہ ہے وہ گوری سامنے ایک فراوڈ کر کے آئے تھے اس طرح سے ان کو گرفتار کر لیا گیا نایڈا میں آج تک کسی بلڈر کے خلاف کوئی کارپا ہی نہیں ہے اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ وہ بچ کے نکل جائیں گے سارب گپتہ جب آپ پولیس کے پاس گئے تھے تو پولیس نے کیا کیا آپ تک کیا آپ کو بروسہ دیا ہے پولیس کی طرف سے آپ در پولیس پہ ہم گئے تھے تو ہم یہاں پہ ان سے دلیتے ایک شریباستر دی ہیں تو اس کے بعد وہ اس کے ساتھ سے دلیتے یہ رنگ ہی سے تو انہوں نے ہمارا سارا سمجھا معاملہ سمجھا اور پھر اس کے بعد دو ڈائی مہینے اس تک ہم چکر کھاتے رہے تھے اب وہاں پر اب انہوں نے ہماری چار تاریخ کو انہوں نے کہا کہ اب آپ کا یہ ملکمہ ہم جھرٹ کرتے ہیں اب ان کو پکڑ کے لائیں ٹھیک ہے یہ پولیس نے آپ کو جوا دیا سارب سانی آپ سے سوال ہے کیونکہ صرف سارب گپتہ نہیں جنا جانے کتنی لوگوں کو اس نے ٹھکا ہوگا اور یہ اس کے بعد فرار ہے راہنکھوڑ کی طرح آپ کو لگتا ہے کہ جلد سے جلد یہ جیل پہ جائیں گے دیکھئے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی گرفتاری ہوگی کیونکہ جس طرح اگر گرفتاری ہونی ہوتی تو آج سے چار تاریخ کو ان کے فی آر ہو گئی تھی ریسٹرڈ ہے بتا رہے ہیں کافی مہینوں سے چکر کھاٹ رہے ہیں اس کے بعد فی آر ریسٹرڈ ہوگی ہے اور ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں اور جہاں تک میرے کو لگ رہا ہے اس میں کورٹ سے جا کے اس تیلے جائیں گے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے ان کا ایسا یہ بلکل بہت بہت شکریہ سورب ثانیہ آپ کا ایسے باتشیت کے لئے سورب گپتہ شکریہ کرتا بارے ساتھ جولے تھے لیکن جس طرح سے بڑے بیلڈروں پر بڑا آروپ لگا ہے ان کا جل جانا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ ہی دھوکہ دھڑی کر چکے ہیں پھر آپ پیری کر چکے ہیں تھگی کر چکے ہیں